ناظرین میں ہوں مرزا امتیاز حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں صداقت نیوز نیٹورک آئیے آپ کو ایک خاص خبر کی طرف متواری کہ ہندوستان میں ایک منظم منصوبے کے پہت ایک کام کیا جاتا ہے اور ہم لوگ اس بات کو محسوس نہیں کرتے ہیں ایک منظم منصوبے کے پہت کام ہوتا ہے یہ جو فسادات ہوتے ہیں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ صاحب فساد ہو گیا ہنگامہ ہوا لیکن آپ فسادات کے اوپر نظر رکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ فساد ان مخامات پر کروایا جاتا ہے جہاں مسلمانوں کی تھوڑی بہت معاشی حالت ٹھیک ہے مہا فساد کرا کے آپ کی معاشی حالت کو آپ کے بزنس کو ختم کر دیا جاتا ہے آپ خود دیکھیں گے اگر ایک ایک تاریخ وار اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ گلبرگے کے مخام پر کپڑے کی ٹھوک تجارت مسلمان کے ہاتھ میں تھی فساد کے بعد وہ تجارت ہمارے ہاتھ سے نکل گئی مراد آباد کے اندر برطنوں کی تجارت مسلمان کے ہاتھ میں فساد کے بعد وہ تجارت ختم ہو گئی ہے اسی طریقے سے بنارس میں بنارسی ساڑھیوں کا کاروبار مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا بھوپال وغیرہ میں پتے کا ایبیلی کا کاروبار ہاتھ میں تھا اور اب جو بھاگلپور میں جو فساد ہوا ہے صرف ہم فساد کے اوپر اور کر دیں لیکن بھاگلپور وہ مخام ہے جہاں یوپی اور بحار میں سب سے زیادہ دولت مند لوگ رہتے تھے ریشم کا پورا کاروبار ان کے ہاتھ میں تھا اور اب فساد کے بعد وہ کاروبار ختم کر دیا گیا تو ایک بنظم منصوبے کے تحت یہ کام کیا جا رہا ہے لیکن پروپگنڈا یہ کیا جاتا ہے اسحاب جلوس جا رہا تھا مسلمانوں نے پتھر مار دیا یہ اور ہم لوگ اس کو صحیح سمجھ جاتے ہیں جیسے کہ گجرات میں فساد ہوا تو اس وقت بوٹا سنگھ نے پارلیمنٹ میں کہا کہ پتھر آئے تھے دس لاکھ کا جلوس تھا چونکہ میں واقف تھا مہا کے حالات سے میں نے ان سے کہا جہاں سے جلوس جا رہا تھا مہا کتے مسلمانوں کے مکانہ تھے تو کہا پندرہ مکانہ تھے صرف اور دس لاکھ کا جلوس جا رہا ہے میں نے کہا مکان میں لوگ تھے تو کہا نہیں وہ ڈر کے پہلے سے ہی خالی کر دیا تھے تو پھر کیا اجنہ پتھر مار رہے تھے آپ بتائیے کیا تھا آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں اگر یہاں سے کوئی دس لاکھ کا جلوس جائے ہیں تو آپ میں میرے میں یہ جلت ہو سکتی ہے ہم تو ختم ہو جائیں گے ہمارے بی بی بچے لیکن یہ پروپگنڈا کیا جاتا ہے ایک ایسا فساد کی حالانکہ خود پتھر مارتے ہیں تو یہ ایک منظم سازش ہے اس لیے ہے کہ دستور میں ہری جنوں کو پسماندہ طبقے کو مراد دی گئی کہ ان کو اوپر اٹھایا جائے ہمیں اعتراض نہیں ہے اور زیادہ مراد دی گئے لیکن سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ اوپر اٹھ جائیں گے تو یہ سڑکوں پر اشارو دینے کے لیے گھر میں کام کاج کرنے کے لیے ہوتل میں بڑھتنا مانجنے رکشہ چلانے کے لیے کون ہوگا تو آپ کو تیار کرنا چاہتے ہیں یہ ایک منصوبن طریقے سے یہ کام کیا جا رہا ہے اور اسی طریقے سے اردو کو مٹانے کی بات کرتے ہیں یہ کیوں حالانکہ اردو کوئی مسلمان کی مذہبی زبان تو ہے نہیں خوران عربی میں نازل ہوا اردو میں نازل نہیں ہوا کیونکہ یہ ایک مشترکہ زبان تھی اور ہم نے اس کو اپنایا لیکن آج آپ خوران پڑھتے ہیں لیکن آپ سمجھ نہیں سکتے نین نو فیصد لوگ ایسے ہیں جو خوران پڑھتے ہیں لیکن سمجھ نہیں سکتے حدیث پڑھتے ہیں لیکن سمجھ نہیں سکتے کیونکہ آپ عربی سے واقع نہیں ہیں آپ کو اردو میں خوران پڑھنا لازم ہے جیسا کہ ابھی یہاں پر خوران پڑھے اس کا ترجمہ ہوا تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر اس زبان کو ختم کر دیا جائے تو آپ اپنے مذہب سے اپنی تاریخ سے اپنی صحافت سے اپنی تحریف سے محلوم ہو جائیں گے اور جواہرلال نہلو نے اپنی کتاب میں ایک جگہ بڑی اچھی بات کہی تھی کہ اگر کسی خوم کو ختم کرنا ہے تو سب سے پہلے اس کی زبان کو ختم کر دو وہ خوم ختم ہو جائے گی تو اس طریقے سے یہ کام کیا جا رہا ہے اب سرکاری ملازمتوں میں ہمارا تناسخ کیا ہے دو تیسد بھی نہیں اور پھر ہم اپنے بچوں کو جن میں شعور ہیں مسئیبتیں اٹھاتے ہیں مشکلات اٹھاتے ہیں اپنے بچے کو تعلیم دلاتے ہیں لیکن کبھی آپ بچے کو تعلیم دلاتے ہیں کبھی آپ جو کورس کے کتابیں ہیں آپ اس کو پڑھ کے دیکھئے تو ایک مخصوص طریقے کے اوپر ہندو مذہب کا پرچار کیا جاتا ہے مسئلہ تناسخ کو سمجھایا جاتا ہے اسلام میں مر کر دوبارہ پیدا ہونا تو نہیں ہے سوائے خیامت کے دن اٹھائے جائیں گے یہاں یہ ہے کہ اگر تو برا کام کرے گا تو بندر بنے گا دوبارہ تیرا جنم ہونے والا ہے یہ تمام چیزیں بتائی جاتی ہیں اور بچے کے ذہن و فکر میں یہ بات بٹھائی جاتی ہے اور تاریخ میں بیان بتایا جاتا ہے کہ فلان بادشاہ نے ایسا ظلم کیا ہندووں کے اوپر تو ان کے ذہن کو شروع سے پوائزن کیا جاتا ہے اور ان کے ذہن کو اور ہم لوگ بے خبر پڑے ہوئے ہیں تو ہم کو یہ غور کرنا ہے کہ ہم آج مسلمان ہر میدانے میں پیچھے ہو چکا میں آپ کو ہیدر آباد کی بات کیونکہ اپنی ایک مخصوص محفل ہے عوامی محفل میں تو ہم نہیں کہہ سکتے یہ بات لیکن تازہ آپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہے صداقت نیز نیٹورک بہت جلد پھر حاضر ہوں گے کچھ خاص خبر کے ساتھ تک تک ہمیں اجازت دیجئے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھئے صداقت اخبار صرف اخبار ہی نہیں آپ کا دوست بھی ہے اسے پڑھئے اور دوستوں کو بھی پڑھوائیے تازہ اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے صداقت نیز نیٹورک ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے